اہل سنت میں بہت زیادہ اس وجہ سے انتشار ہوا ڈاکٹر تاہر القادری صاحب ایک شخصیت ہے پاکستان میں انہوں نے اکابر کے دامن کو چھوڑا اور معدبانہ انداز رکھنا چاہیے تھا ورنہ اتنا بڑا انتشار ہی نہ ہوتا اور بعد میں پھر انہیں تعویلیں کرنی پڑی ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کچھ جملے کہے تھے اس سے غیروں کو فائدہ ہوا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کوئی ایسی خانکا نہیں ہے کہ جو مجھے ڈکٹیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا الموہین آپ کے پوچھے گئے سوالات میں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اہل سنت میں تفضیلی کن لوگوں کو کہا جاتا ہے اہل سنت میں تفضیلی ان افراد کو کہا جاتا ہے جو حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے ہیں گویا کہ نظریائے تفضیل علی کے قائل ہیں کہ تمام صحابہ اکرام میں حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ پر فضیلت رکھتے ہیں اور یہ جو عقیدہ ہے اسی بنا پر اس پورے گروہ کو تفضیلی کہا جاتا ہے اور وہ تفضیلِ علی کی بنا پر کہا جاتا ہے یہ جو نظریہِ تفضیلِ علی ہے جسے ہم تفضیلیت بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اگر ہم ماضی قریب میں جائیں تو پاکستان میں نظریہِ تفضیلِ علی کی جو بنیاد ہے وہ سید محمود شاہ محدثِ ہزاروی جنہیں کہا جاتا ہے انہوں نے رکھی اور ان کے دو شاگرد سید ریاض حسین شاہ صاحب اور سید عبدالقادر شاہ صاحب ایک کا تعلق راولپنڈی سے اور ایک کا تعلق یوکے سے انہوں نے پھر اس نظریات کو آگے بڑھایا اور اہلِ سنت میں بہت زیادہ اس وجہ سے انتشار ہوا اب عوامِ اہلِ سنت کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ جو اس طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہیں بھی دعوتِ رجوع دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نظریہِ اہلِ سنت یا عقیدہِ اہلِ سنت یہ ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں اور جب ہم عقیدہِ افضلیت کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد اس سے افضلیتِ مطلقہ ہوتی ہے فضیلتِ کلی نہیں ہوتی عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اور آپ کو نفع ہوگا کہ فضیلت تین طرح پر ہے نمبر ایک فضیلتِ جزئی نمبر دو فضیلتِ کلی اور نمبر تین فضیلتِ مطلقہ فضیلتِ جزئی سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کو جزئی طور پر انفرادی طور پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ان کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں یہ کسی بھی صحابی کو حاصل ہو سکتی ہے اور بہت سارے صحابہ اکرامے جو مختلف فضائلِ جزئی کے حامل ہیں فضیلتِ کلی کا معنی ہوتا ہے افضل من جمع الوجوہ یعنی ہر ہر جہت سے ہر ہر طرف سے جو بقیہ تمام سے افضل ہوں تو حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے ہم فضیلتِ کلی نہیں مانتے اہلِ سنت میں کسی نے یہ نہیں لکھا اور اگر فضلِ کلی کا لفظ بھی لکھا ہے تو اس فضلِ کلی سے مراد فضیلتِ مطلقہ ہے فضیلتِ کلی نہیں ہے یعنی فضیلت من جمع الوجوہ مراد نہیں ہے ہم حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کے لئے فضیلتِ مطلقہ کے قائل ہیں کہ بغیر جزئیات کو دیکھے جب یہ بات کی جائے گی کہ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے افضل کون ہے تو وہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ جو عقیدہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس بیان کر دیا گیا یہ سلفن خلفن جتنے ہمارے اکابرین مفسرین صلحہ صوفیہ تشریف لائے وہ اسی عقیدے کے حامل ہیں اور اہلِ سنت میں یہ بات بڑی واضح سی ہے کہ جو ترتیبِ خلافت ہے وہی ترتیبِ افضلیت ہے لہذا حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ پہلے امیر المؤمنین بنے آپ پہلے خلیفہ ہیں اور بقیہ صحابہِ کرام سے مطلقاً آپ فضیلت رکھتے ہیں اس پر قرآنِ کریم فرقانِ حمید کی آیاءِ مبارکہ ان دو آیات کے تحت آپ تمام تفاصیر کو اٹھا کے دیکھیں اس میں اجمائے مفسرین ذکر کیا گیا اجمع المفسرون کے الفاظ ہیں کہ اس سے مراد الاتقا سے مراد وسیجن نبوہ الاتقا سے جو مراد ہے وہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں اب ان حضرات کی طرف سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جی فضیلت کا جو مدار ہے وہ نسب ہے اور نسب مولا کائنات علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ نسب سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ پر فائق ہے اور اس پر ہمیں کوئی کلام بھی نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ فضیلت کا مدار نسب ہے یہ درست نہیں ہے فضیلت کا مدار جو ہے وہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب متعین کرے گی اور وہ متعین کر دیا ہے کہ اور اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی جائے کہ فضیلت کا مدار نسب ہے تو نسب سیدہ کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نسب مولا کائنات سے بہت عالی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اور آپ جو ہیں وہ افضلیت میں حضرت علی کو افضل مانتے ہیں سیدہ کائنات کو نہیں اور اگر یہی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیاں حضرت بی بی رقیہ حضرت امہ کلسوم حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کو افضل مانیے پھر چونکہ ان کا نسب نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہزاد بچپن میں وصال کر گئے ان کو افضل مانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محبت علی شعار اہل سنت ہے علی علی کرنا اہل سنت کی علامت ہے لیکن آپ سے گزارش یہ ہے اہل سنت کا نظریہ چلا آیا ہے اور پھر آپ اہل سنت کہلواتے بھی ہیں پھر آپ کو اس مقام تک اہل سنت نے پہنچایا ہے فوائد دیئے ہیں آپ کو عزت و توقیر دی ہے تو کم از کم اتنا کریں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک لائن لکھ دیں اور اس میں یہ لکھ کر دے دیں کہ جی افضلیت کے باب میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے علی حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے لکھا اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ہم جنتی مانتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہر ہر محفل میں علی علی کریں آپ کو کون منع کرے گا علی علی کرنا تو علامت اہل سنت ہے شعار اہل سنت ہے اور محبت علی تو علامت ایمان ہے اور بغز علی علامت نفاق ہے اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ اہل سنت میں یہ میں گزارش کر رہا ہوں عوام اہل سنت سے جو یہاں جڑے ہیں یا وہاں جڑے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جملے کہہ کر اہل سنت میں جب انتشار پیدا کیا جاتا ہے اور مقابلین کو ناصبین کہا جاتا ہے یا یہاں سے بعض لوگ جو ہے رافیزی کا لقب دیتے ہیں میں اس چیز کا بڑا خلاف ہوں آپ کا اختلاف ہوگا لیکن آپ اہل سنت میں مزید انتشار تو پیدا نہ کریں آپ کہیں جی عقیدہ ہمارا وہ ہے لیکن ہم علی علی کریں گے اور میلان قلب پر تو کسی کا جو ہے وہ غلبہ نہیں ہے اور کسی کو طاقت حاصل نہیں ہے آپ ہر محفل میں علی علی کریں آپ کو کون منع کرتا ہے لیکن اگر آپ اس عقیدہ تفضیل علی پر قائم ہیں اور رجوع نہیں کرتے اور اہل سنت کے عقیدے سے ہٹتے ہیں تو پھر آپ اہل سنت نہیں کہلائیں گے یہی بات سابقہ بہت سارے محققین نے لکھی ہے حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ نے لکھی ہے امام زہبین اس حوالے سے بہت کلام کیا ہے امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمہ اللہ نے بہت کلام کیا ہے اور اس کے علاوہ بڑے محققین ہیں اور مطلع القمرین میں آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے بلکل اس معاملے کو ظاہر و باہر کر دیا اور واضح کر دیا میری یہ چاہت ہے آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ رجوع کریں اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پھر اس کا اہل سنت کو بھی نقصان ہوگا آپ کی اپنی ذات کو بھی نقصان ہوگا میں یہ نہیں چاہتا کہ اہل سنت مزید بڑھتی چلی جائے آپ کو یاد ہوگا ماضی بعید میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ایک شخصیت ہے پاکستان میں انہوں نے اکابر کے دامن کو چھوڑا اور جدیدیت کے نشے میں مبتلا ہو کر انہوں نے بزرگوں سے اختلاف کیا دیت والے معاملے میں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مقلد ہونے کے باوجود اختلاف کیا تو آپ دیکھیں کہ وہ آج کہاں پر موجود ہیں وہ جس طرح انہوں نے منحاج القرآن نام رکھا منحاجی ایک گروہ بن گیا اہل سنت میں میں اکثر اس میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں دو لوگ ہیں ایک مولانا علیہ ستار قادری دامزلہ العالی اور ایک جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ان دونوں کی خدمت دین کا آغاز گویا کہ ایک ساتھ ہوا عمر بھی قریب قریب ہے لیکن آپ دیکھیں کہ مولانا علیہ ستار قادری دامزلہ العالی کو اللہ نے کتنا عروج عطا فرمایا ان کو کتنی ترقی ملی ہے کتنے ملکوں میں ان کا کام ہے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی اور ان کے کام کو آپ دیکھیں تو بلکل عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا اس کام کا وجہ کیا ہے کہ مولانا علیہ قادری صاحب نے بزرگوں کے دامن کو نہیں چھوڑا اکابرین کے دامن سے وابستہ رہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ کے دامن سے وابستہ رہے تو الحمدللہ اللہ نے انہیں برکت عطا فرمائی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح منحاجی ایک گروپ بن گیا تو یہ تفضیلی بھی ایک گروپ اسی طرح بن کر اہل سنت کے لیے سبب نقصان بنے آپ رجوع کریں اور ہر محفل میں علی علی کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنی محفل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیئے ابھی مجھے جو راول پنڈی کے موصوب سید صاحب ہیں سادات ہمارے سروں کے تاج ہوتے ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں ہماری اولاد ان کی غلام ہیں عمومی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی کیا ہی بات ہے ان کی ایک تقریر مجھے کسی نے سینڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سید بھی اس کو مانیں گے جو آلہ حضرت کا ماننے والا ہوگا اب یہ جو رضوی علماء ہیں یا رضوی افراد ہیں ان میں سے کسی نے کہہ دیا ہوگا یہ بالکل غلط بات ہے ہم سید ماننے کے لیے وہ آلہ حضرت کو ماننے والا ہو اسے لازم قرار نہیں دیتے کیونکہ پوری دنیا کے اندر سادات موجود ہیں ٹھیک ہے آلہ حضرت کا ایک اپنا مقام ہے لیکن سادات کی ایک اپنی شان ہے اگر کسی ایک فرد نے کہہ بھی دیا تو اب آپ اس بات کو لے کر اہل سنت کے اوپر چسپا کر دیں کہ سارے لوگوں کا یہ نظریہ ایسا نہیں ہمیں تو کوئی پتہ چلتا یہ سید صاحب ہیں تو ہم ان کی دس بوسی کرتے ہیں ان سے نصب نہیں پوچھتے ہم حسن زن قائم کرتے ہیں اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کا احترام کیا ہے اللہ اس پر ہمیں عجر عطا فرمائے گا لیکن آپ اس بات کو لے کر مطلب اس طرح کے جملے کہے گا ہے کہ ہم تو اپنے باپ نہیں بدلتے ہمارا تو باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ سوچیں کہ جو اپنے باپ کو بدلتے رہتے ہیں اس طرح یعنی اشارتاً کنایتاً جملے کسنا پھر ہمیں میں سے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ جواب بھی دیتے ہیں اہل سنت میں سے اور پھر ایک انتشار کی فضا قائم ہو جاتی ہے لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس نظریے سے رجوع کریں اور عوام اہل سنت کے لیے میں نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ افضلیت مطلقہ کا ہے فضیلت کلی کا نہیں ہے اور یہ سلفن خلفن ہمارے اکابرین کا نظریہ ہے تفضیلی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر فضیلت اور فوقیت دیتے ہیں اور یہ اگر کوئی نظریہ رکھے گا تو اس کا خروج من اہل سنت قرار دیا جائے گا وہ اہل سنت پھر نہیں کہلائیں گے تو یہ دو چار افراد ہیں پھر ان کے متعلقین بہت سارے جمع ہو گئے اور ایک ایسا ماحول قائم کر دیا گیا جس کی بنا پر بجز انتشار اور افتراق کے کچھ نہیں ہوا یہی پر ایک بات اور لکھی میں نے بھی ایک کلپ بنایا تھا محرم الحرام میں شادی کے حوالے سے تو اس پر ایک بھائی نے آ کے کومنٹ کیا کہ جی آپ نے انہیں تو کہہ دیا اس کے علاوہ جو فلان فلان جو ہے وہ برسرے ممبر و محراب مغلزات بکتے ہیں آپ نے انہیں تو کچھ نہیں کہا دیکھیں میں ایک بات یہ واضح کر دوں آپ پر کہ غلط غلط ہے چاہے اس کا ارتکاب میں کیوں نہ کروں میرے پاس استثناء نہیں ہوتا اور نہ میں اس کا قائل ہوں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ویڈیو کلپس نہیں بن رہے ہوتے یا بعض اوقات آن گراؤنڈ انتشار اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں پڑھنا مزید اہل سنت کے لئے سبب نقصان ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ماضی قریب میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے کچھ جملے کہے تھے اور پھر اس کے جواب میں عرفان شاہ مشدی صاحب اور دیگر چند ہواری جو ہیں وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کا رد کیا اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ جو ان کا انداز تھا ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کا اور جو انتخاب الفاظ تھا سیدہ کائنات کے لئے وہ درست نہ تھا مناسب نہ تھا انہیں محتاط الفاظ اور معدبانہ انداز رکھنا چاہیے تھا ورنہ اتنا بڑا انتشار ہی نہ ہوتا اور بعد میں پھر انہیں تعویلیں کرنی پڑی کہ ہماری خطہ سے مراجعہ وہ خطہ اجتہادی ہے خطہ معصیت نہیں ہے ایکسٹرہ تو اس پہ انتشار ہوا میں نے اس وقت بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن میں نے اسے اپلوڈ کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ابھی انتشار کی فضاء ہے اور یہ چیز اہل سنت کے لئے سبب نقصان ہے اور اس وقت بھی عرفان شاہ مشہدی صاحب نے جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے لئے زبان استعمال کی اس سے غیروں کو فائدہ ہوا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور پھر وہ زبان جو سوقیانہ زبان ہیں یہ تو کسی صورت آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ آپ اشارتاں کنایتاں انہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جب ہم کسی کی تحقیر پر آئیں ٹھیک ہے محبتِ سیدہِ کائنات ہے لیکن اس کی بنا پر مغلزات بکنے کی تو اجازت نہیں ہے آپ علمی رت کریں آپ علمی گریفت کریں اچھے انداز میں کریں اختلاف کریں ڈنکے کی چوٹ پر کریں آپ کو کون منع کرتا ہے لیکن جب آپ مغلزات بکنے پر آ جاتے ہیں تو پھر اس سے ہمارے دین کو ہمارے مسلک کو نقصان ہوتا ہے اور میں جب اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو یہ یاد رکھیں کہ مجھ پر یہ بحمد اللہ اللہ کا فضل ہے کہ میرے پیچھے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے کوئی ایسی خانکا نہیں ہے کہ جو مجھے ڈکٹیٹ کریں کہ آپ یہاں پر اخفائے حق کریں یہاں پر احقاق حق کریں یا نہ کریں جو مجھے درست نظر آتا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں اور استثناء بلکل نہیں ہوتا تو بہرحال اس موقع پر مغلزات بکنے کی میں نے مخالفت کی کسی کی بہن بیٹی کے لیے کسی کی ذات کے لیے نصب کے حوالے سے بدتمیزی والے الفاظ کوئی بھی استعمال کریں وہ قطعی طور پر ایکسیپٹڈ نہیں ہوں گے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب ہم برسرے ممبر بیٹھتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں تو ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے ہمارے دائیں بائیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ابھارتے ہیں کہ ہم اس طرح کے جملے کہیں ہمیں ذاتی مفادات کو دین اور مسلک کے لیے قربان کرنا ہے دین اور مسلک کو ذاتی مفادات کے لیے قربان نہیں کرنا آج ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اور بجز انتشار کے اس میں اور کچھ نہیں ہوتا تو اس لیے اس موقع پر ذکر نہیں کیا گیا جو بھی مغلزات بکے گئے بلکل غلط کیا گیا ممبر و محراب قال اللہ قال الرسول کی صداوں میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کی جانی چاہیے بارل میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور اختتاماً میں یہ پھر دور آ رہا ہوں کہ مقصد قطعی طور پر کسی کی دل آزاری اور اختلاف برائے اختلاف نہیں تھا عوام کو بتانا مقصود تھا کہ تفضیلی کنے کہا جاتا ہے کس عقیدے کی بنا پر کہا جاتا ہے اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے عقیدہ اہل سنت کیا ہے اور افضلیت سے ہماری مراد فضیلت جزی فضیلت کلی نہیں بلکہ افضلیت مطلقہ ہے افضل من جمع الوجوہ نہیں ہے بلکہ جزیات پر نظر کیے بغیر جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے اب اس کے ساتھ چند اور باتیں ہیں لیکن چونکہ بات بہت طویل ہو جائے گی تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف چند الفاظ اور چند عبارات یا چند ریفرنسز آپ کے کوش گزار کر دوں کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ہمارے اکابرین میں سے کس کس نے لکھی ہیں مثلا حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمہ اللہ نے افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تحقیق فرمائی ہے اسے تحریر فرمایا ہے پھر اسی طرح امام شرف الدین نووی رحمہ اللہ امام فقر الدین رازی رحمہ اللہ اللامہ عبد الباقی زرقانی رحمہ اللہ سید احمد زینی دحلان رحمہ اللہ پھر اسی طرح اعلیٰ حضرت فازل بریلوی رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شمس الدین زہبی امام زہبی کا بہت بڑا نام ہے اور انہوں نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اللامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ امام قسطلانی رحمہ اللہ شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمہ اللہ اور شیخ محمد حاشم تھٹوی رحمہ اللہ اور اس کے علاوہ بہت سارے اکابرین ہیں جنہوں نے اسی بات کو بیان کیے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ عقیدہ اہل سنت سے خروج نہ کریں ہر محفل کے اندر علی علی کریں آپ کو کون منع کرے گا علی علی کرنا تو ہماری علامت اور ہماری پہچان ہے بھارل میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے قرآن و سنت شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ عُبِّ الْعَالَمِينَ